بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت مولانا احمد لارڈ صاحب وغیرہ کے نام خط مکرم و محترم جناب مولی احمد لارڈ صاحب مولی ابراہیم صاحب مولی اشرف صاحب مولی اسماعیل صاحب مولی عبد الرحمن صاحب مولانا عثمان صاحب و مولی عثمان ثانی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امی دعوت پر چل رہے ہوں گے کیونکہ دعوت ہی وہ رحمت والا عمل ہے جو انسان کے عمل کو بگاڑ سے صدھار کی طرف لاتا ہے کبھی مزاج دنیاوی رنگ میں بگڑتا ہے کبھی دینی رنگ میں یعنی کبھی دنیا کا لباس پہنتا ہے اور کبھی دین کا جب دین کا لباس پہنتا ہے آدمی زیادہ دھوکے میں پڑ جاتا ہے کیونکہ مزاج سے قلوب کبھی موافقت نہیں کرتے کبھی ظاہر باطن کے موافق ہوتا ہے اور کبھی باطن کے خلاف اس لئے دعوت کے ذریعے ظاہر اور باطن دونوں کی محنت سیکھنی ہے اس مہدان میں چلنے والے دشوار گزار گھاٹیوں میں سے گزرتے ہیں جو گھاٹیاں مولانا محمد عمر صاحب جیسے حضرات بیان کرتے ہیں اس کی تفصیل کی فرصت نہیں ان گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی یہ بھی آتی ہے کہ آپس کے مخالفات اور مشاجرات پیش آئیں اس میں شیطان معمورین کو امیر سے بدزن کر دیتا ہے وہ امیر کی ڈانٹ و ڈپٹ جو معمورین کے لئے اصلاح کا سبب بنتی ہے وہ عداوت کا سبب بننے لگتی ہے جس سے کام سے محرومی کے اسباب پیدا ہوتے ہیں کیونکہ امیر سے بدزنی سخت جرم ہے اور بڑا گناہ وہ احادیث اٹھا کر پڑے جن میں امیر کی اطاعت کی اہمیت بتلائی گئی ہے اور یہاں تک آخری جملہ ملتا ہے کہ کفر سریحی سے پہلے پہلے اطاعت واجب رہتی ہے کفر ابواحہ کا جملہ حدیث میں موجود ہے کیونکہ امیر کی اطاعت کے بغیر اجتماعیت ناممکن ہے اور یہ امت اجتماعیت پر ہی دشمنوں پر غالب رہے گی اور جب اختلاف پڑ جائے گا تو حق پر ہونے کے باوجود دشمن پر غالب نہیں آسکتی اس کے شواہد حدیثوں میں اور تاریخ صحابہ میں بکسرت ملیں گے نیز جو بات ہمارے لئے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس کام میں ترقی اپنی تقصیرات پر نظر کرتے ہوئے طلب کو بڑھانے میں ہیں اگر تقصیرات سے نظر ہٹ گئی تو ترقی کا دروازہ بند ہونے لگتا ہے تقصیرات پر نظر ہی توازوں کا بڑا دروازہ ہے اور جب آدمی توازوں کے قلعے میں داخل ہوتا ہے تکبر سے محفوظ ہو جاتا ہے وہ خدا کی رحمت کا دامن پکڑ لیتا ہے اور اللہ کی رحمت کی طرف سے ان کی حفاظت ہونے لگتی ہے تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے یقین کو مخلوق سے رضا اور خوف کے اعتبار سے ہٹا کر اللہ تعالی کے ذات عالی کے ساتھ وابستہ کرنا یہاں تک کہ امیر سے بھی یقین وابستہ نہ ہو کہ یہ ہمیں آرام دے ہماری ضرورت کا لحاظ رکھے ہمارا تفقد احوال کرے کیونکہ مخلوق کی طرف احتیاد لے جانے سے خالق کی عطا کا دروازہ جو خاص بندوں کے لئے خلا کرتا ہے وہ نہیں کھلے گا وہ جب ہی کھلتا ہے جب سب سے بے نیاز ہو کر سب سے نگاہ ہٹا کر اپنے خالق کے دروازے پر پڑ جاتا ہے اسی سے اپنی حاجتوں کو پورا کرنا سیکھنا ہے اور جس حال میں وہ رکھے اسی حال کو اپنے لئے خیر سمجھنا ہے یہ جب ہے کہ انسان اللہ کی طرف چل رہا ہو اگر مخلوق کی طرف چل رہا ہے تو اس کے لئے جو حال آئے گا اس میں شر غالب ہوگا اللہ یہ کہ خلاف نفس چیزوں کا ظہر ہو کہ وہ حال خیر کی طرف لانے کے لئے اور خیر کی طرف متوجہ کرنے کے لئے اور خیر کی طرف پلٹنے کے لئے پیش آتا ہے لعلہم یرجعون کی آیت کو پڑھیں چوہٹی بات یہ ہے کہ شیطان دین کی کل محنت سے ہٹا کر جذوی محنت کی طرف لاتا ہے اور فرائض سے ہٹا کر نوافل کی طرف لاتا ہے اور کیفیت تاری ہوتی ہے جتنی اس کو فرائض میں نہیں آتی اس لئے اس کا احتمام فرائض سے زیادہ نوافل پر ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے عام امت سے اپنے کو وہ الہدہ کر دیتا ہے نہ امت کو لے کر چل سکتا ہے نہ امت کے ساتھ چل سکتا ہے اور اس کو رہبانیت یعنی چھٹ جانے والے صفت پر لے آتا ہے تاکہ یہ امت میں دین پیدا نہ کر سکے اور امت اس کے ہاتھ سے فرشیطان اس امت کی نگاہ میں اس کی حیثیت گھٹا دیتا ہے اور امت اس کی طرف رجوع نہیں کرتی بلکہ اس سے بچنے ہی کو اپنی کامیابی سمجھتی ہے اس لئے آؤ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمیں اس کام کے عظمت کے ساتھ چلنے والا بنائیں فقط والسلام مولانا سعید احمد خان صاحب دامت و برکاتہ مدینہ منورہ میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت توجہ سننی پڑے گی تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنی ذہن سے تو میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پر غور نہیں کرو گے یہ بڑی مسئبت ہے زمانے بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط نکھ کرنے جاؤ گے سنو غور سے بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برطن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوئے زن کے ساتھ سنا گیا نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں اس کی نیت کریں پوری بات سنیں گے آگے پوری بات نقل کریں گے آدھی سننا ابھی دیمی دعوت کیلئے ناقص اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نزید آنے والی ایک ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں